بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم مسور کی دال بنانے جا رہے ہیں اور جو ریسپی میں شیئر کروں گی بہت ایزی ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے اس سے مسور کی دال تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک دیکچی لی ہے اور اس میں میں مسور کی دال جو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھی تھی وہ میں اس میں ٹرانسفر کر دوں گی یہاں پر مسور کی دال میں نے لی ہے تقریباً آدھا پاؤ اور اس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے پانی میں بھگو دیا تھا اور اب میں نے وہ پرانا والا پانی اس کا پھینک کے اس میں نیا پانی ڈال کے اور اس کو میں نے دیکچی میں شرانسفر کر دیا ہے اور ساتھ میں ہی میں تقریباً جو اس میں پانی موجود ہے اس کے علاوہ اس میں میں کچھ اور پانی ڈالوں گی تو ٹوٹل آپ کو ڈھائی سے تین گلاس پانی ڈال کے اس ڈال کو بوائل دلوانا ہے اور جب اس میں بوائل آ جائے فل آنچ کر کے جب اس میں بوائل آ جائے تو پھر آپ نے آنچ کو دھیما کر دینا ہے اور پھر اس کو ڈھام کر گلنے کے لیے رکھ دینا ہے مسور کی دال بہت جلدی گل جاتی ہے اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی ہے تو یہ تقریباً پندرہ منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ بیس منٹ اس کو لگیں گے اور یہ اچھے سے گل جائے گی جب یہ گل جائے گی تو ہم اس میں ایک مسالہ بنائیں گے اور اس مسالے کو ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ میرا بوائل آ گیا ہے مسور کی دال پہ اور میں نے فلیم کو لو کر دیا ہے اور اب میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے ہم اس کو لو فلیم پر ہی گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے تو جب تک ہماری مسور کی دال گلتی ہے ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں جب تک ہمارا مسالہ تیار ہوگا اس وقت تک دال بھی گل جائے گی تو مسالہ تیار کرنے کے لیے میں یہاں پر ایک میڈیم سائز کا پیاز دو لینسن کے جوے آدھا ٹیماٹر اور چار ہری مرچیں یوز کروں گی ہمیں زیادہ پیاز یا زیادہ ٹیماٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ پیاز یوز کریں گے تو پھر دال کی جو اپنی خوشبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس لئے پیاز میں زیادہ یوز نہیں کروں گی تو یہ چار چیزیں میں نے لیں ہیں اور ان کو میں باری چوب کر لوں گی چاروں چیزوں کو اور پھر ہم ان کو فرائے کریں گے باری باری آئل میں ڈال کر تو یہاں پر میں نے فرائنگ پین میں تقریباً ہاف کپ آئل لے لیا ہے اور اس آئل میں میں نے پیاز جو ایک عدد میڈیم سائز کی تھی اور چار لیسن کے جوے جن کو میں نے چوب کر لیا تھا وہ میں اس آئل میں ٹرانسفر کر دوں گی اور دونوں چیزوں کو ہم فرائے کریں گے فرائے ہم نے کرنا ہے اس کو تقریباً گولڈن براؤن ہونے تک اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے لیجے جناب پیاز گولڈن براؤن کلر اٹین کر چکے ہیں اور اس ٹیج میں آ کر ہم اس میں ٹاماتر اور ہری مرچین جو میں نے باری کاٹ لی تھی وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس میں کچھ مسالے جائیں گے جس میں سب سے پہلے نمک لال مرچ پاودر حلدی پاودر سابت زیرہ سابت زیرہ خشک دھنیا پاودر اور ہاف ٹی سپون تو یہ سب مرچ مسالے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا کک کریں گے تقریباً ایک سے دو منٹ تک یا اس وقت تک جب تک کہ اس کے ٹاماتر ڈرائے نہ ہو جائیں اس کے ٹاماتر بلکل گھل نہ جائیں اس وقت تک ہم نے اس کو کک کرنا ہے اور جیسے ہی ٹاماتر گھلتے ہیں تو یہ ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے گا اور ہم اپنی دال کو چیک کریں گے کہ دال گلی ہے اور یقیناً گل چکی ہوگی تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنی دال کو جی بالکل یہ گل چکی ہے نہ صرف گل چکی ہے بلکہ اچھے سے گھل چکی ہے اور ہمیں مسور کی دال کو اتنا ہی پکانا ہوتا ہے کہ وہ اچھے سے گھل جائیں لیکن اس میں پانی مجھے تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے ہم اس کو کوئی بات نہیں بات میں ہم اس کو ویپریٹ کر لیں گے تو یہاں پر آکر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں مسالہ جو میں نے پرپیئر کیا تھا بیچ میں ایک کٹ لگایا تھا اور کٹ لگا کے وہ ہری مریچ میں اس میں ڈال دی ہے اور مجھے ہی چونکہ یہ پتلی لگ رہی تھی دال تو میں چاہ رہی ہوں کہ یہ تھوڑی تھک ہو جائے تو اس میں میں نے فلیم کو ہائے کر دیا ہے اور ہائے فلیم پر میں اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ اس میں جو ایکسٹرا ووٹر ہے وہ ایڈ کر رہا ہے اور اس کی کنسسٹنسی وہ ہو جائے جو کہ مجھے چاہیے ہے جتنا تھک میں کرنا چاہتی ہوں اتنی تھکنس میں اٹین کر دوں گی تو اب یہ تھک ہو چکی ہے اور یہ بلکل پرفیکٹ ہے اور بلکل اینڈ میں جا کر ہم اس میں کچھ مسالے پھر سے ڈالیں گے اور میں نے اس میں ایڈ کیا ہے وان فورتھ ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر اور وان فورتھ ٹی سپون زیرہ پاؤڈر اور وان فورتھ ٹی سپون کالی مرچ کا پاؤڈر اور ساتھ میں ہی میں نے ڈال دی ہے ہری مرچیں دو عدد جو کہ میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور سبز دھنیا ہرا دھنیا تقریباً ٹو ٹی بل سپون تو اینڈ میں ہری مرچ اور ہرا دھنیا ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد یعنی ہری مرچ اور دھنیا ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو فردر کوک نہیں کرنا ہوتا آنچ کو ہم بند کر دیں گے اور اس کو تھوڑی در کے لیے ڈھام کے رکھ دیں گے ایک منٹ کے لیے تاکہ خوشبو اس میں رچ جائے تو آئیے اس کو ڈی شاوٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کس قدر زبردست لگ رہی ہے دیکھنے میں آپ اس کو چپاتی کے ساتھ کھائیے یا آپ اس کو ایزا ڈال چاول انجوائی کیجئے دونوں طرح سے یہ آپ کو بہت لطف دے گی تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور ہمارے چینل کا سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا